اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروجیکٹ میڈیا فولڈر شیرف میڈیا فولڈر اور اس طرح یہ نیچے والے آپشن تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے سکرین اوپن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے دراب یور ویڈیو کلیپس ایمیج اور آڈیو ہیر اور کلک ہیر ٹو ایمپورٹ میڈیا کہ آپ اپنی جو فائل ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ اس فائل کو اس طرح دراب کریں اور لے کر کے آ جائیں اس کے اندر تو اس طرح بھی یہاں پر آ جائے گا اور دوسرا اگر آپ یہی پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں سے جو فائلیں آپ نے لے کر کے آنی ہے ان کو اوپن کر دیں تو یہ آٹومیٹک اس کے اندر آ جائیں گی تو ہم نے اس کے اوپر کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہ فائلیں آپ کے سامنے یہاں پر آ چکی ہیں اب ہم شروع میں اس کا جو انٹرو ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ انٹرو آ گیا اب ہم اسے پلے کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ اس کا انٹرو ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے وہ آپ یہاں پر لگا دیں اور یہاں پر ان دونوں کے درمیان آپ کوئی ٹرانزیشن لگا دیں تو ہم نے یہ ٹرانزیشن لگا دی اور اس کے بعد ہم اسے پلے کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ سکرین جو ہے یہ خالی نظر آ رہی ہے تو اس کے پر آپ ڈبل کلک کریں اور آپ اگر سکرین کو اس طرح بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ بڑھا کر دیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیچے والا جو حصہ ہے وہ چھپ جائے تو آپ اس طرح اس کو یہاں پر لگا دیں اور اس کے بعد آپ اسے پلے کریں سلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ویڈیو پلے ہو چکی ہے اور یہ اس کے اوپر جو کام ہے وہ آپ نے یہاں پر مکمل کرنا ہے اب ہم اسے چلا کر چیک کرتے ہیں اور اس کے اندر جو اونچ نیچ یا غلطیاں ہیں وہ ہم سیٹ کر دیتے ہیں یا جو حصہ ہم نے کٹنا ہے ختم کرنا ہے اسے ہم سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے نیچلا اپشن بتانا تھا اپرولا بتا دیا تو اسے میں کٹ دوں گا یہ ڈالنی ہے اور کافی عرصہ آپ نے اسے استعمال نہیں کیا تو سب سے پہلے تو یہاں سے اسے میں کٹ کر دیتا ہوں اور یہ درمیان والا حصہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اسے پھر پلے کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک وقفہ آ گیا تو یہاں سے میں کیا کروں گا اسے بھی کٹ کروں گا جو اس کی نلی ہے گیس کے اندر جو اس کی تو یہ ہماری ویڈیو یہاں پر کمپلیٹ ہو جکی ہے اس کے بعد اس کا جو اختتامیہ ہے لاسٹ میں وہ ہم لگا دیں گے اور اس میں بھی ہم کوئی ڈرانزیشن لگا دیں گے اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اس چینل کا جو لوگو ہے وہ لگا دیں تو یہاں پر ہم ویڈیا میں آئیں گے یہ جو چینل لوگو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اسے ہم یہاں سے ویڈیو کے شروع والے حصے میں لے کر کے آئیں گے اسے ہم کچھ بڑا کر لیتے ہیں اور اسی طرح اس کو ہم چھوٹا کر کے ایک کونے میں لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ادھر آ گیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں سے یہ ہم پکڑ کے اسے شروع ملے گئے اور یہاں سے اسے ہم نے یہاں پر فٹ کر دیا تو یہ دیکھیں آپ جب ہم ویڈیو پلک کریں گے تو یہ جو آپ یہ لوگو اس کے اوپر آپ کو نظر آئے گا تو اس طرح آپ اس کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں جب ویڈیو ایڈیٹنگ ہو جائے ساری کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ کپر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے جو عام فارمٹ رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے سیلکٹ کر سکتے ہیں کوئی ڈیوائز ہے موبائل وغیرہ یوٹیوب وی میو ڈی ویڈی تو یہ سارے کے سارے آپشن ہیں تو برحال ہم یہاں سے ایم پی فورٹ سیلکٹ کرتے ہیں وہ سیلکٹ کریں گے سیٹنگ میں جا کر یہاں سے جو آپ نے اس کا گوڈ بیٹر بیسٹ جو بھی آپ نے اس کا ریزلٹ رکھنا ہے وہ اسی طرح یہ ویڈیو کی جو سیٹنگ ہے آرڈیو کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں سے تمام چیزیں سیلکٹ کرنے کے بعد ایکسپورٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں سے ہم نے بیٹر کے اوپر کلک کیا اور اوکے کیا تو یہ اس کے جو ریزلٹ ہے اس میں کچھ فرق آ گیا جب ہم یہاں سے گوڈ کے اوپر کلک کریں گے اوکے کریں گے اس کی ریزلٹ میں مزید فرق آ گے گا اور یہ یہ بیڈیو ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو جب یہ بیڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اسے چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پاندہ ٹی وی پر نئے ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پیج کو لائک نہیں کیا تو کائنڈ ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی تلا آپ کو بروقت مل سکے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں